تو گائز دیکھو آج آپن بات کریں گے سب سے بگئے اور سب سے لیٹس اپ ڈیٹ کے بارے میں تو گائز سب سے پہلے سالار کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں تو بات کریں سالار کی نا گائز تو اس پچر گائز اس سال کے سارے ریکوارٹ ٹوک دے گی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ بھائی صاحب دیکھو اس مووی کے ٹیزر نہیں بتا دیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں اور سب کو پیل کے رکھ دیں گے اس سال تو بھائی صاحب مان چکے کہ تین پچر ہے فلاپ ہونے کے بعد بھی ستارم سمجھ رہے ہو تین پچر ہے فلاپ ہونے کے بعد بھی اس کے ٹیزر ہنگریڈ ملین کروز کر جاتا ہے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ پراباس کا ستارم کس لیول پہ ہے تو بھائی لوگ دیکھو سالار مچانے والی اس سال پہ اور اس کا ٹیلر غلیز ہونے والا ہے آگست کے لانسٹ ویک میں نے 28 آگست کے دن اس کا ٹیزر ٹیلر آنے کی بہت زیادہ چانسز نکل کے آرے سامنے تو تمہارے کیا اپنینیں جے سالار کو لے کے رکمینڈ باکس میں فٹیکس ہے اپنے اپنینیں شیئر کرو جلدی جلدی اور جو نیکسٹ اپ ڈیٹے گئیز وہ ہم سب کو بتائے کہ گئیز اس پچر کی بھی آئیپ کافی لیول پہ کیونکہ شاروک خان کی پٹان نے جو ماہول سیٹ کیا ہے نا گئیز وہ کتہ ہی انبیلیوبل ہے کیونکہ بولیبوٹ کے ہر ایک پچھلے فلوپ ہو رہی تھی وہیسے ہی کنگ خان آتے اور بھائی ساب ہزار کلو باکس آفیس پہ کلیکشن کر کے جاتے تو اسی کے بعد جوان کے ہائیپ گائیز کری لیول پہ ہو رکھی تھی اور بھائی لوگ دیکھو کریزی ہے اتنی کریزی پہن پھولویں گے جوان کی تم سوچ بھی نہیں سکتے بھائی ساب اس کا ٹریلر کی اپ ڈیٹ آ چکے اس کا ٹریلر ہی نگا اس کل آپ نے کو دیکھنے کو مل جائے گا ساگے دس بجے تو بھائی ساب دیکھو ریگ چلیز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ ٹریلر کو ٹریلر کو ریلیز کیا جائے گا تم لوگ کی کیا امید ہے جوان سے بھائی ساب میں تو کپی سادہ ایکسپرٹیسے نی آر کیونکہ بھائی ساب دیکھو یہی ہے جوان جو کی بھائی ساب پتھان سے ہزار گنا بیٹھتک نکل کے آئے گی تو بھائی لوگ تم سوچ سکتے ہو پتھان ہزار کل کلیکشن کر سکتی تو بھائی ساب جوان تو اس سے ہزار گنا اس میں ایکشن سیکوئنس اور بھائی ساب اس کے ڈیریکٹری اس کی اصلی پاور ہے اور بھائی ساب کنگ کان تو ہے ہی یار تو بھائی لوگ اس کا ٹریلر کل آنے والا ہے تو تمہارے کیا امید ہے یا اس جوان سے تو بھائی ساب میری تو کپی زیادہ ہائی امید ہے یار کیونکہ اس کا ٹریلر ایک دم آنسپینڈگ نکل کے آئے اور بھائی ساب دیکھو کتہ ہی مزہ آ جائے تو بھائی لوگ کل کے لیے ویٹ نہیں ہوتا یار بس کچھ گھنٹوں کی دوری اور اس کے بعد سیدھا جوان کا ٹریلر اپنے آنکھوں کے سامنے ہوگا اور اس کے ساتھ آنے ایکسٹ اپڈیٹ اور جو نیوز نکل کے آ رہی وہ ہے اکشے کمار کی او مائی گاڈ ٹو کو لے کر کیونکہ یہ پیچھر بھی کپی زیادہ ہائپ کریٹ کر اس ٹائم پہ اور بھائی لوگ دیکھو اس کا ٹیزر ہے نا گائز وہ اپنے کو 11 جولائے کے دین ہے نہیں ہا گائز 11 جولائے کے دین اس کا ٹیزر آپ نے کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو بھائی لوگ میری بھی اس پیچھر سے کپی زیادہ امید ہے کیونکہ گائز اس سال سال نہیں ہوگا ساری پیچھروں کا ماحول بنا رکھا ایک دم اب لیٹریلی اکشے کمار بھی میدان میں اتر چکے ہیں اسی کے ساتھ بات کریں گائز سنی دیوگل کے مچ آویٹن مووی یعنی اس سال کے والی ووڈ کی طرف سے گائز پتان کے بعد آگر کوئی ریکوارڈ ٹوڑنے کا دم رکھتے ہیں 700-800 کرار 1000 کرار کا کلیکشن کرنے کا دم رکھتے ہیں تو بھائی لوگ دیکھو اس کا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے اور بھائی سب پبلک نے اس پیچھر کو کپی زیادہ پیار دیا اس کے ٹیزر کو اور اسی کے ساتھ اس کا ٹیلر کے اپڈیٹ آئی ہے گائز اس کیوکے گائز دیکھو جولائی کے سکینڈ ویگ میں اس کا ٹیلر اپنے کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اسی کا اپنے سامنے دیکھنے کو آئے گا تو بھائی لوگ دیکھو اس پیچھر سے بھی کافی زیادہ امید ہے اور بھائی سب آگر یہ امید پر 1% بھی اتر جاتی ہے نا کھری پبلک کے تو بھائی سب یہ پیچھر سارے ریکوارڈ ٹوڑنے کا گودا اور دم بھی لگتی ہے تو بھائی سب یہ پیچھر کے لیے تمہارے کی اپنی 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 دے ہو اور چینل پر نہیں آئے تو سبسکرائب مارو جو نیکس نیوز نکل گئی ہے